بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حج گناہ ایسے دور ڈالتا ہے جیسے پانی مین کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لئے حج کرے اور اس میں بری باتیں اور برے کام نہ کرے تو وہ حج کر کے اسی طرح لڑتا ہے گویا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنا متفقن علیہ حج کی حقیقت بھی یہی ہے کہ خدا کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ میں حاضری دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ کی دعوت پر لب بیت کہنا اور اس عظیم الشان قربانی کی روح کو زندہ کرنا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام جیسی برگزیدہ بندوں کی پیرلی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حکم کے سامنے تسلیم و رضا فرما برداری اور اداعت کے ساتھ اپنی گردن چھوکا دینا اور اس بندگی کے طریقے کو اسی طرح بجا لانا جس طرح وہ ہزار برس پہلے بجا لائے اور خدای نوازشوں اور بخششوں سے مالا مال ہوئے یہی ملت ابراہیمی اور یہی حقیقی اسلام ہے یہی روح اور یہی بادنی احساس ہے جس کو حاجی حضرات ان برگزیدہ بندوں کے مقدس آمال کو اپنے جسم پر سجا کر ظاہر کرتے ہیں اسی ابتدائی دور کی طرح بغیر سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں اپنے بندر اور سر کے بعد نہ منڑواتے ہیں نہ کٹواتے ہیں نہ خوشبو لگاتے ہیں نہ رنگین کپڑے پہنتے ہیں نہ سرڑھامتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابراہیم السلام نے محت اللہ میں حاضر ہو کر پکارا میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں سب خوبیاں اور سب نعمتیں تیری ہی ہیں اور ستنت تیری ہے تیرا کوئی شریک نہیں آج ان تمام حاجیوں کی زبانوں پر وہی تین چار ہزار سال پہلے کے قرمات جاری ہو جاتے ہیں یہ توہید کی صدا ان تمام مقامات اور بلند کھاٹیوں میں بلند کرتے ہیں جہاں ان دونوں نیک بندوں کے نقش قدم زمین پر پڑے پھر حضرت اسماعیل السلام کی والدہ محترمہ حاضرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں صفہ و مروہ کے درمیان چکر لگا آج حاجی وہاں سعی کرتے ہیں چلتے ہیں مخصوص جگہ میں دورتے ہیں دعا کرتے ہیں گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں عرفات کے بڑے میدان میں جوان ہو کر اپنی گتشتہ عمر کے گناہوں اور کتاہیوں کی معافی چاہتے ہیں خدا کی حضور گل گلاتے ہیں روتے ہیں اپنے قصور معاف کرواتے ہیں اور وہاں وعدہ کرتے ہیں آئندہ زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا اہد کرتے ہیں اسی وقوف عرفات کو حج کا بنیادی رکن کہتے ہیں یہ تاریخی میدان دعا کے مقامات لاکھوں بندگان خدا کا ایک وحدت کے رنگ میں ایک لباس ایک ہی جذبے میں سرشار ایک بے آب و گیا خوشک میدان پہاڑوں کے درمیان دعا و مغفرت کی پکار گدشتہ عمر کی کوتاہیوں اور بربادیوں پر آہوزاری اپنی بدکاریوں کا اقرار بڑے بڑے شقی و قلب لوگوں کے دل موم کی طرح پگھلنے لگتے ہیں پھر اس پاتیزگی کے بعد یہ احساس کی یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت سے انبیاء اسی حالت اور اسی صورت میں اسی جگہ کھڑے ہوئے تھے ایسا روحانی منظر ایسا کیف ایسا اثر ایسا گداز ایسی تاثیر پیدا کرتا ہے جس کی مٹھاس روح اور جسم کی تار تار اور نس نس میں رچ بس جاتی ہے پھر حاجی قربانی کرتے ہیں ایسا نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عامل کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں میں نے معاہد بن کر ہر طرف سے موڑ کر اسی کی طرف موڑ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں سورة الانعام آیت نمبر 89 پھر حاجی یہ اقرار کرتا ہے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام دنیا کا پروردگار ہے اس کا کوئی شرک نہیں اور یہی حکم مجھے ہوا ہے اور میں سب سے پہلے فرما برداری کا اقرار کرتا ہوں سورة الانعام آیات 162-163 حج بیت اللہ کی ان تمام کیفیات کو سمیٹ کر لانے والے یقیناً اشاد نبوی کے مطابق ایسا ہوتا ہے گویا ابی جنم لیا اللہ تعالیٰ ہمیں حج بیت اللہ کرنے کی سعادت اور پھر اس کی برکات سے مستفیص فرمائیں آمین سم آمین